اسلام علیکم ہم شاز مہر اکبر فرام سی سی او میٹے چپٹر نمبر پائیف کمیسٹری کا جو ہم سٹارٹ کر چکے تھے آج ہم نے لیکوڈز کی ٹیپیکل پروپرٹیز کے حوالے سے ڈسکس کرنا ہے جس میں سب سے پہلی پروپرٹی ہے ہمارے پاس ایوپوریشن ایوپوریشن سب سے پہلے ہم ایوپوریشن کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں ڈیفائن کرتے ہیں ایوپوریشن کو ایوپوریشن کے لفظی مطلب ہوتا ہے آبی بخارات بن کر کسی بھی لیکوڈ کا کسی بھی مائے کا اڑ جانا کیا کہتے ہیں ایوپوریشن کو کہ ایسا عمل جس میں کوئی بھی لیکوڈ کوئی بھی مائے کیا کہے آبی بخارات بن کر اپنی سطح سے کیا کر جائے اسکیپ ہو جائے وہاں سے اخراج کر جائے اڑ جائے اس عمل کو کہا جاتا ہے ایوپوریشن ایوپوریشن کو ہم ڈیفائن کرنے لگے ہیں the process of changing of liquid into gas phase the process of changing of a liquid into gas phase کہ کیا ہوتا ہے ایوپوریشن میں liquid اور gas یہ دو phases ہیں کہ کوئی بھی liquid جب اپنی liquid state سے change ہو کر gas phase میں چلا جاتا ہے اس process کو کہا جاتا ہے evaporation the process of changing of liquid into gas phase is called evaporation for example مثال کے طور پر آپ لوگ اپنی ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی چیز بھی پک رہی ہے آپ کیا کرتے ہیں جس برطن میں وہ چیز پکائی جا رہی ہے آپ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر سے ڈکنا ہٹا دیتے ہیں آپ نیچے سے چولا جل رہے ہیں اوپر کوئی بھی چیز پکائی جا رہی ہے اس میں water بھی ظاہری بات ہے ہوگا liquid ہوگا تو آپ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی liquid جو ہے وہ وہاں سے آپ لوگ اوپر ہاتھ رکھتے ہیں جب آپ لوگ اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ لوگ کو heat feel ہوتی ہے یہ heat کیا ہوتی ہے دراصل جو liquid ہے اس کی gaseous phase جو ہے وہ اوپر کی طرف escape ہو رہی ہے اوپر کی طرف اڑ رہی ہے یہ ہوتے ہیں آپ لوگ کے پاس evaporation اب جب آپ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی ڈھکنا رکھتے تھے even کہ آپ نے اس کے اوپر ہاتھ دیا تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد آپ لوگ کا یہاں سے ہاتھ جو ہوتا ہے وہ wet ہونے لگتا ہے وہ گیلا ہونے لگتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو gas phase اوپر کی طرف جا رہی تھی جو gas phase liquid میں سے نکل رہی تھی وہی آپ لوگوں کے ہاتھ کے اوپر دوبارہ کیا شروع ہونا دوبارہ کیا start ہو گئی condense ہونا start ہو گئی مطلب یہ ہوا کہ liquid gas میں and then gas into liquid تو یہ process کہلاتا ہے condensation condensation کسے کہتے ہیں the process of gas changes into liquid the process in which gas changes into liquid کہ ایسا عمل جس میں کوئی بھی gas my حالت میں تبدیل ہو جائے وہ process کیا کہلائے گا condensation تو ہم کہتے ہیں کہ جو evaporation ہے وہ condensation کا کونسا process ہے reverse process ہے کونسا process ہے reverse process ہے علٹ عمل ہے مطلب evaporation میں کیا ہوتا ہے ہم پہلے بات کرتے ہیں condensation کے ہم نے کہا کہ reverse process ہے اب condensation کیا ہے gas change ہو رہا ہے liquid میں اب evaporation اس کا کیسے علٹ ہے evaporation میں آپ لوگ کے سامنے ہیں liquid کس چیز میں change ہوتا ہے gas میں تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ evaporation is a reverse process of condensation اب endothermic کو discuss کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے چلیں کہ evaporation ہوتی کیسے ہے اس کا procedure کیا ہے اس کا process کیا ہے اس کا method کیا ہے یہاں پہ میں write کر دیتا ہوں definition میں سب سے پہلے definition اس کے بعد condensation اور condensation کے بعد ہم کیا لکھیں گے procedure کیا لکھیں گے procedure لکھنے لگے ہیں کہ طریقہ car کیا ہے evaporation کا کس طریقے سے کسی بھی liquid میں سے evaporation ہوتی ہے یہ ہمارے پاس procedure اب اب آپ 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 کیا کرتے ہیں عام طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی برطن گرمیوں میں یا سردیوں میں سردیوں میں تو اتنا فیل نہیں ہوتا اب گرمیوں میں دیکھتے ہیں ہم گرمیوں میں کوئی بھی برطن اس میں پانی ڈال کر باہر رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہم observe کرتے ہیں کہ ہم اس میں جو اوپر موجود ہیں جو on the surface of container جو container کی اوپر والی سطح میں موجود ہیں اس برطن کی اوپر والی سطح میں موجود ہیں اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ liquid میں ہمارے پاس two type of molecules present ہیں ایک molecules وہ ہیں جن کی energy average kinetic energy ہے ایسے molecules جن کی average kinetic energy اگر average kinetic energy ہوگی تو اس molecules کے درمیان جو inter molecular forces ہیں وہ molecules ان کو dominate کر ان کے اوپر غالب آ کر اپنی surface میں سے evaporate اپنی surface میں سے escape نہیں ہو پاتے اور دوسرے وہ molecules ہیں جن کی kinetic energy average kinetic energy سے زیادہ ہے ایک molecules جو majority ہوتے جو زیادہ تر ہوتے ہیں ان کی energy average kinetic energy تھی اور وہ inter molecular forces پر dominate نہیں آ سکتے اور دوسرے وہ molecules جن کی energy average kinetic energy سے زیادہ ہے یہ molecules ہوتے ہیں چند molecules ہوتے ہیں تو ایسے molecules کیا کرتے ہیں inter molecular forces کے اوپر dominate آجاتے ہیں ظاہری بات ہے جب inter molecular forces کے اوپر غالب آئے ہیں تو molecules کے درمیان جو inter molecular forces ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں جب inter molecular forces کو break کر دیتے ہیں تو وہ free ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی surface میں سے escape ہو جاتے ہیں تو اسی process کو کیا کہا جاتا ہے evaporation کے نام سے اس process کو ہم کیا کہتے ہیں that is called evaporation تو سب سے پہلے definition condensation اور اس کے بعد آپ لوگ کیا لکھیں گے procedure لکھیں گے اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس evaporation کا process ہے یہ کون سا process ہے سب سے پہلی بات کرتے ہیں کہ evaporation is an endothermic process کون process ہے endothermic process ہے endothermic process سے کیا مراد ہے endothermic دو لفظوں کا مجموعہ ہے endo endo کا مطلب ہوتا ہے in endo کا مطلب کیا ہوتا ہے in اور thermic کا مطلب ہوتا ہے heat کہ ہمارے پاس ایسے عمل ایسا process جس میں heat کیا کی جائے absorb کی جائے ایسا process جو وقو پذیر ہونے کے لیے heat کو کیا کرتے ہے absorb کرتے ہے جس کو heat required ہوتی ہے وہ process کیا کہلاتا ہے endothermic process کہلاتا ہے تو جو ہمارے پاس evaporation ہے اسے heat required ہوتی ہے یہ heat کو کیا کرتے ہے absorb کرتے کیوں heat required ہوتی ہے کیوں absorb ہوتے ہے اس کی وجہ کیا تھی کہ ظاہر یہ بات ہے جب ایسے molecules جو evaporate ہو چکے ہیں جن کی energy average kinetic energy سے زیادہ تھی وہ evaporate ہو گئے ہیں اب پیچھے جو molecules ہیں ان کی energy average kinetic energy ہے اب انہوں نے بھی evaporate ہونا ہے اور evaporate ہونے کے لئے ان کی kinetic energy increase کرنی پڑے گی اب kinetic energy increase کرنے کے لئے کیا کریں گے اسے heat دیں گے اسے heat required ہوگی وہ heat absorb کرے گا maybe in the form of ہو سکتے ہے وہ heat ہم اسے خود provide کریں ہو سکتے ہے وہ heat اسے کہاں سے حاصل ہو وہ energy اسے کہاں سے ملے کہ جب surface کے اوپر air molecules آکر strike کریں تو between the air molecule and liquid molecule energy کا exchange ہو سکتے ہے یا یہ بھی ہو سکتے ہے کہ from the surrounding area energy move کر سکتی ہے from area of surrounding or from atmosphere towards the liquid تو ان طریقوں سے energy کو کیا کرے گا ان کی kinetic energy increase ہوگی جب kinetic energy increase ہوگی وہ inter molecular forces کو break کرنے کے بعد کیا ہو جاتے ہیں تو یہی وجہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس evaporation ہے یہ کون سا process ہے endothermic process ہے مطلب ایسا process ہے جو heat کو کیا کرتا ہے absorb کرتا for example one mole of water ایک اور یہ energy اسے ہم represent کرتے ہیں delta h not vaporization مطلب جو heat اس نے absorb کی to convert یا to change into vapor form یا to change into gaseous state اور وہ کتنی تھی 40.7 kilo جال تو ہم کیسے denote کریں گے 40.7 kilo جال per mole per mole کا مطلب ہے 1 mole of liquid ایک mole of liquid ایک mole of water نے کتنی energy absorb کی ہے 40.7 kilo جال تو اس وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ evaporation کون سا process ہے endothermic process ہے heat کو کیا کرے گا absorb کرے گا دوسرا ہم کہتے ہیں کہ evaporation is continuous process کہ evaporation مسلسل ہونے والا عمل ہے کسی بھی temperature پر ہو رہے اس کے میں بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ evaporation کا process ہو رہا ہے کپڑے سوک رہے ہوتے ہیں کپڑے کیوں سوکتے ہیں due to the evaporation اب وہاں پر ہمارے surrounding کا temperature زیادہ تو نہیں ہوتا کیوں ہوتا رہی ہوتی ہے عام طور پر آپ لوگ دیکھیں کہ سردیوں میں جب گھروں میں کپڑے دھوے جاتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں فین آن کر کر کپڑے جو اندر رکھ دیتے ہیں وہاں پر بھی کپڑے سوک جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کسی بھی liquid کی surface کے ساتھ air molecules آ کر ٹکراتے ہیں ہوا کے molecules liquid کی surface کے ساتھ ٹکرائے اس surface کے ساتھ جب ٹکراتے ہیں تو liquid molecules اور air molecules یہ دو molecules ہیں ان میں energy کا difference ہے اب جب ہمارے پاس temperature کم ہے تو اس کا مطلب air molecules کی energy زیادہ ہے اور water molecules کی energy کم ہے یہ ہمارے پاس air molecule ہے یہ water molecule ہے تو ہم کیا کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس water molecule ہے اس کی energy کم ہے air molecule کی energy زیادہ ہے یہ آکر ٹکراتا ہے ان دونوں میں کیا ہوگا جو air کی energy ہے وہ diffused ہو جائے گی وہ transfer ہو جائے گی کس کے پاس water molecule کے پاس water molecule کی energy increase ہو جائے ہو جائے اور وہ کیا ہو جاتا ہے وہ evaporate ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ evaporation is continuous process because it is taking place at all temperatures تمام temperatures پر کیا ہو رہا ہوتا ہے taking place وقو پذیر ہو رہا ہوتا ہے air molecules when air molecules strike with the liquid جب air کے molecules liquid کے ساتھ اکرائیں ریز انرجی اس کی انرجی کو بڑھا دیں کیونکہ air molecules کی انرجی زیادہ تھی heat کا transfer ہوئے ہے energy transfer ہوئے ہے from high towards the low تو کیا ہوگا liquid کا انرجی ریز ہوگی temperature ریز ہوگا اور وہ کیا کریں گے evaporate ہو جائیں گے inter molecular forces کے اوپر dominate آ کر کیا ہو جاتے ہیں evaporate ہو جاتے ہیں اس کے بعد next time بات کرتے ہیں کہ evaporation is cooling process evaporation تھندک پیدا کرنے والا عمل ہے most important question بہت ہی زیادہ اہم short question ہے according to the point of view examination point of view کے حوال سے بہت important سوال ہے عام طور پر کہا جاتا ہے اسے کس طریقے سے آتا ہے بورڈ میں کہ evaporation is a cooling process justify evaporation تھندک پیدا کرنے والا عمل ہے یہ آسکتا ہے کہ evaporation تھندک پیدا کرنے والا عمل کیوں ہے اس کی reason دیکھئے گا پہلے بھی میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ دو قسم کے molecules موجود ہیں ہمارے liquid میں ایک جن کی energy کم ایک وہ molecules جن کی energy زیادہ اب کیا ہوگا زیادہ energy رکھنے والے molecules inter molecular forces پر dominate آکر evaporate ہوگئے اب پیچھے جو liquid بچے ہے اس کی کیا ہوگا kinetic energy یا اس کی energy یا اس کا temperature decrease down ہو جائے گا کم ہو جائے گا اب temperature کی کمی آئی ہے اس کمی کو پورا کرنے ہے اب heat transfer تو ہوتا ہی ہے from a high towards the low transfer of heat ہونا ہے اب کیا ہوتا ہے جو remaining molecules ہیں ان temperature decrease down ہوا اس deficiency کو compensate کرنے کے لئے پورا کرنے کے لئے from surrounding surrounding سے heat move کرتی ہے towards the liquid اب surrounding کا temperature decrease down down ہو گیا اس کی وجہ سے ہمیں کیا feel ہوتی ہے تھندک پیدا ہوتی ہے دیکھیں گرمیوں میں کیا کیا جاتے ہے پانی چھڑکا رہے ہوتے ہیں پانی لگا رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب پانی لگایا جاتا ہے تو اس water وہ evaporate ہوگا وہاں پر جو موجود heat ہے اس کو absorb کرے گا اس کو absorb کرنے کے بعد evaporate ہو جائے گا وہاں پر temperature decrease ہوا ہے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لئے surrounding temperature جو ہے اس کی طرف move کرے اور surrounding میں کیا ہوگا تھندک پیدا ہوگی cooling produce ہوگی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ evaporation is a cooling process evaporation کیا ہے تھندک پیدا کرنے والا عمل ہے مثال کے طور پر بعض اوقات آپ لوگ گھروں میں خوشبو use کر رہے ہیں perfume use کر رہے ہیں آج کل کے جو perfumes ہیں ان میں alcohol موجود ہے alcohol ایک liquid ہے اب جیسے آپ لوگ alcohol ڈالتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ فوری طور پر آپ کی body سے آپ کے جسم سے کیا کرتے ہے ہیٹ کو ابزورب کرنے کے بعد evaporate ہوتا ہے آپ جس area کے اوپر اپنی پام کے اوپر اپنی ہتھیلی کے اوپر alcohol ڈالا ہے وہاں سے اس نے ہیٹ ابزورب کی ابزورب کرنے کے بعد evaporate ہو گیا اب اس area کا temperature کیا ہو گیا decrease down ہو گیا اس وجہ سے آپ ایسے molecules جن کی kinetic energy زیادہ ہے انٹر مالیکیولر فورس کے اوپر غالب آکر کیا ہو جاتے ہیں اپنی سطح سے نکل جاتے ہیں جو پیچھے liquid بچا اس کا temperature decrease ہو گیا compensate energy from surrounding medium اب وہ اس temperature کی کمی کو پورا کرنے کے لئے surrounding سے کیا کرے گا heat کو absorb جس کی وجہ سے heat جو ہے سراؤنڈنگ سے liquid کی طرف move کرے گی اور سراؤنڈنگ area جو temperature ہے وہ decrease down example میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس factors affecting the rate of evaporation کے وہ factors وہ عامل جو evaporation کے rate کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں تین factors ہیں surface area دوسرے ہے temperature اور تیسرے ہے inter molecular forces اب surface area پہلے ہم describe کرتے ہیں کہ surface area کس طریقے سے افسرانداز ہوتا ہے evaporation کے اوپر evaporation کو کہا جاتا ہے surface phenomena ایک سطحی عمل ہے کہ جتنا بھی container میں جس میں liquid موجود ہے اس کا surface area زیادہ ہے rate of evaporation زیادہ ہوگا surface area کم ہوگا rate of evaporation بھی کیا ہوگا کم ہوگا for example گھروں میں دو قسم کے cup use کیا جاتے ہیں چھائے کے لئے ایک عام طور پر کہا جاتا ہے پیالہ دوسرا کیا ہوتا ہے cup اب اس پیالے کا جو surface area زیادہ ہوتا ہے یا عام آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو چائے آپ لوگ نے saucer میں ڈالی تشتری میں ڈالی وہ جلدی تھنڈی ہوگئی cup والی چائے ابھی تک گرم ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ saucer کا surface area زیادہ ہے evaporation زیادہ ہے جتنا molecules کی evaporation ہوگی اتنا جلدی چائے تھنڈی ہو جائے اس کی kinetic energy بڑھے گی kinetic energy بڑھنے سے intermolecular forces پر dominate ہو جائیں گے اب intermolecular forces پر جیسے ہی dominate آتے ہیں intermolecular forces کو break کرنے کے بعد وہ فوری طور پر کیا ہو جاتے ہے escape ہو جاتے ہیں from the surface of liquid تو جتنا temperature زیادہ اتنا rate of evaporation زیادہ جتنا temperature کم اتنا rate of evaporation کیا ہوگا کم ہوگا مثال کے طور پر دو بیکر ہیں ایک کو ایک ایک ایسے رکھا ہو ہے اب جس کو آپ لوگ ایسے کر رہے ہیں مطلب اس کا temperature raise ہو رہا ہے اس کی نسبت جلدی جو ہے اس کا level جو down مطلب وہ کم ہو کیوں کیونکہ اس میں سے molecules جلدی سے جلدی کیا ہو رہے ہیں اس کا rate of evaporation کیا ہو چکا ہے increase ہو چکا ہے last factor آج کے ہمارے topic last point inter molecular forces جتنی molecules کے درمیان strong ہوں گی اتنا ہی ان molecules کو evaporate ہونے کے لیے اپنی surface سے باہر نکلنے کے لیے escape ہونے کے لیے difficulty پیش آئے گی rate of evaporation کیا ہوگا کم ہوگا دوسری طرف ایسے molecules ہیں جن کے درمیان weak ہیں انٹر molecular forces اب ان میں کیا ہوگا ان میں easily جو ہے وہ ان سے تھوڑی سی heat دی تھوڑی سی energy دی انٹر molecular forces کو break کر دیا اور وہ فوری طور پر کیا ہوگئے escape ہوگئے فوری طور پر evaporate ہوگا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹر molecular forces strong rate of evaporation کم ہوگا اگر انٹر molecular forces weak ہیں کمزور ہیں تو rate of evaporation کیا ہوگا زیادہ ہوگا اس کے example لے لیں آپ لوگ water اور alcohol کی آپ لوگ ایک ہاتھ پر perfume ڈالتے ہیں ایک ہاتھ پر water ہے تو آپ لوگ جس ہاتھ پر perfume ڈالتے فوری طور پر تھندک فیل ہوگی اور جس ہاتھ پر آپ لوگ نے water ڈالا ہے تھوڑی دیر بعد تھوڑا time لگے گا تب جا کر اس ہاتھ کو تھندک فیل ہوگی اس کی وجہ کہ جو alcohol ہے اس میں weak intermolecular forces ہیں water strong intermolecular forces ہیں hydrogen bonding موجود ہے تو اس کے molecules کا rate of evaporation کم ہے اس لئے تھوڑا time لگتا ہے evaporation ہونے میں اور alcohol میں rate of evaporation کیا ہے زیادہ ہے تو یہ ہمارا آج کا topic تھا long کے حوالے سے بہت important topic ہے evaporation definition کے بعد procedure condensation endothermic process continuous process cooling process and end ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے اتھیار کرنے ہے wish you best of luck love peace